موسیقی نجمہ بلوچ خودکشی کے مقدمے میں نامزد ملزمان کے قلاف کاروائی کا آغاز کر دیا گیا مقدمہ درج ایک گریفتار بلوچستان ہائی کورٹ سے چیپ سیکریٹریز کی بعد از ریٹائرمنٹ مرات کا نوٹیفکیشن کل ادم قرار دے دی گئی آج مائی کی تیز تاریخ ہے دن منگل اور اس وقت بلوچستان میں شب کے دس بج رہے ہیں بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بولٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر شب وشبات آوران کے علاقے گشکور کی سکول ٹیچر نجمہ بلوچ کو مسلسل حراسہ کرنے اور بلیک میل کرنے والے ملزموں کے خلاف کاروائی عمل میں لائی گئی جس کے مطابق نجمہ بلوچ کے چچا دل مراد کی مدیت میں گشکور تانا میں مقدمہ درج ہونے کے بعد ایک ملزم کو گریفتار کر لیا گیا ہے جبکہ دیگر کی گریفتاری کے لیے کاروائیاں تیز کر دی گئی ہیں اسسسٹن کمیشنر کے مطابق لیویز اہلکار نوربکش محمد یوسف اور صدیر کے قلاف قتل بل سبب اور جنسی حراسگی سے متعلق تازیرت پاکستان کی دفعات 322 اور 509 کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے لیویز اہلکار کو معتل جبکہ صدیر کو پولیس نے گریفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے علاوازین بلوچ سٹوڈنس آگنائزیشن نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ سیکورٹی ادارے نجمہ بلوچ کے قاتلوں کی پشت پنائی بند کر دیں مجرموں کو پکڑ کر کیفر کردار تک پہنچایا جائے بلوچ سٹوڈنس آگنائزیشن کے مرکزی ترجمہ نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ بلوچ وطن پر جاری نو آبادیاتی جبر نے بلوچ سماج کو اجتماعی طور پر موت کے دھیانے پر کھڑا کر دیا ہے جہاں ان حاکموں اور ان کے علاقاروں کو درندگی اور جبرو بربریت سے عام عوام محفوظ نہیں نجمہ بلوچ کو بلیک میلنگ اور ہر آسانی کے ذریعے خودکشی کرنے پر مجبور کرنے کی وجہ بھی یہی سامراجی منصوبیں ہیں جن کی بدولت بلوچ قوم مجموعی طور پر تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے نجمہ بلوچ کا مقامی ڈیت سکوارز کے ہاتھوں بلیک میلنگ و خودکشی نمہ قتل ہو یا کلوم ملک ناس بلوچ کا صفاقانہ قتل یہ تمام واقعات کڑی درکڑی ایک دوسرے کے ساتھ جڑیوی ہیں مقامی سطح پر ریاستی اداروں کی جانب سے سماج کے کرپترین اناثر و مجرموں کو مسلح کر کے بیجہ اختیارات دے دیے گئیں جس کے باعث وہ جسے بھی اٹھائیں مسخ شدہ لاش پینکیں یا بیبس لوگوں کی چادر و چادیواری کو پامال کریں ان مجرموں سے کوئی سوال پوچھنے والا ہے اور نہ یہ کسی قانون اور آئین کو خاطر میں لاتے ہیں وڈ میں توفانی بارشوں سے تباہی مچ گئی فصلیں تباہ گھروں کی چھتیں گر گئیں سولر پینلز اور گاڑیوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے سماجی حلقوں کا فوری ریلیپ آپریشن شروع کرنے کا مطالبہ خوزدار کے علاقے وڈ میں توفانی ہواوں کے ساتھ موصلہ دھار بارش اور جالاباری سے کھڑی پسلیں تباہ درجنوں گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے دکانوں کے شیڈز گر گئے علاقوں کے سولر پینلز بھی تباہ ہو گئیں جبکہ سماجی حلقوں کی جانب سے حکومت کو فوری طور متاثرہ علاقے میں ریلیپ آپریشن شروع کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے نیو گادر انٹرنیشنل ائرپورٹ میں غیر مقامیوں کی برتیوں کے خلاف شدید مضاہمت کریں گے درجہ شاروں سمیت دیگر ملازمتوں میں غیر مقامیوں کی برتی سے مایوسی احساس محرومی محقومی پیل کر خطرناک صورتحال پیدا کر سکتا ہے نشپاتی گوادر کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق نیو گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ میں مقامی تعلیمی آفتہ بیروزگار نوجوانوں کو نظرانداز کر کے برتیوں کا عمل جاری ہے جس کے خطرناک نتائج برامد ہوں گے بیروزگاری مایوسی پہلے سے خطرناک صورت میں موجود ہے گوادر پورٹ کے بعد نیو گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ دوسرا برا پروجیکٹ ہے جو پائے تکمیل کو پہنچ رہا ہے جس کی آپریشن کے لیے افرادی قوت کی برتی کا عمل شروع کیا گیا ہے لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ٹسٹو و انٹرویوز میں شامل گوادر کے بیروزگار نوجوانوں کو نظرانداز کر کے بلوچستان سے باہر درجہ چارم سمیت دیگر ملازمین بھی برتی کیے گئے ہیں وفاقی اداروں میں بلوچستان کے کوٹا کو ہمیشہ سے نظرانداز کر کے مقصوص اور سفارشی لوگوں کو برتی کیا گیا ہے جس کی ارگز اجازت نہیں دی جائے گی انجومن تاجران کھیچ کے وفتگاہ ڈپٹی کا مشنر سے ملاقات شہر میں لوڈ شیڈنگ اور ڈینگی کے بڑھتے کیسز کے متعلق تحفظات پیش کیے گئے انجومن تاجران کھیچ کے سینئر نائب صدر جمال مریق سربراہیمی وفت نے ڈپٹی کا مشنر کھیچ بشیر حمد بڑیش سے ان کے حافظ میں ملاقات کی بجلی کی اور لوڈ شیڈنگ اور کم والٹیج کے بارے میں دکانداروں کے تحفظات پیش کی جس سے کاروباری ازرات اور گریلو سارفین شدید پریشانی میں مبتلا ہیں کیش میں ڈینگی کے بڑھتے ہوئے کیسز سے سارا شہر متاثر ہے سرکری اسپتال اور محاکمہ صحت کے جانب سے خاطر کا انتظامات نہیں کیے جارہے ہیں جس سے عام شہروں کا کوئی پورسانے آل نہیں نہ ہی ڈاکٹرز ایمنداری سے ڈیوٹی دے رہے ہیں پراویٹ اسپتال لوگوں کی دسرہ سے باہر ہیں بغیر دباؤں کے ڈاکٹر کی فیس اور ٹیسٹ پر پانچ ازار لگ جاتے ہیں ایک دفعہ آنے ڈینگی کے دو سے تین ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں جو کہ ایک مزدور کی پہنچ سے باہر ہے ڈیوٹی کمشنر نے وفت کو یقین دلایا کہ سیول اسپتال طربت میں ڈینگی کے لیے الگ یونٹ بنائیں گے جہاں سے صرف ڈینگی کے ٹیسٹ ہوں گے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے سریاب میں نامعلوم شخص کی ناش برامد گزشتروں سریاب کے علاقے عوامی پٹرول پمپ کے قریب ایک نامعلوم الاسم شخص کی ناش برامد ہوئی جس کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ناش ضروری خاروائے کے بعد شناکت کے لیے مردہ خانے میں رکھ دی گئی بلوچستان ہائی کورٹ کے جسٹس جناب جسٹس محمد آشم خان کاکڑ اور جسٹس جناب جسٹس شوکت علی رکشانی پر مشتمل ڈویجنل بینچ نے چیف سیکریٹریز کی بادز ریٹائرمنٹ مراد کا نوٹفیکشن قلادم قرار دے دیا گزشتہ روز جسٹس آشم خانکڑ پر مشتمل دھو رکنی بینچ نے درخواست گزار کی جانب سے دائر آئینی درخواست پر مراد سے متعلق تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا سابق چیف سیکریٹریز کو بلوچستان کراچی اسلام آباد میں سرکاری ریسٹ آوسیز میں مفت رائش کی سہولت دی گئی تھی سابق چیف سیکریٹریز کو پروٹوکول کے ساتھ پیکنڈ ڈروپ کی سہولت بھی دی گئی تھی اس کے علاوہ سابق چیف سیکریٹریز کو تاہیات گن مین ڈرائیور اور ماہانہ دو سو پچاس لیٹر پٹرول کی مراد بھی حاصل تھی عالمی اور علاقائی خبریں اجازت ملی تو ایران پر چوبیس گنٹوں کے اندر قبضہ کر لیں گے طالبان کی ایران کو دھمکی طالبان نے ایران کو سردی جڑپوں کے بعد سخت الفاظ میں دھمکی دے دی ہیں عرب ٹی وی کی ریپورٹ کے مطابق طالبان تحریک کے ایک رہنما نے کہا کہ اگر امارات اسلامی افغانستان کے شیوخ مجاہدین کو اجازت دیں تو چوبیس گنٹوں کے اندر اندر ایران پر قبضہ کر لیں گے ایران ہماری طاقت کا امتحان نہ لے طالبان کمانڈر کا یہ دمکی آمیز بیان سردی جڑپوں کے پس منظر میں سامنے آیا ہے جس کے نتیجے میں تین ایرانی سردی محافظ حلاق اور دو شہری زخمی ہوئے تھے ریپورٹ کے مطابق یہ جڑپیں دریاہ ہلمند کے پانی کے انتظام پر اختلاف کی وجہ سے ہوئی تھے قابل میں دونوں اطراف کے حکام نے ہفتا کے روز قابل میں تناہ حکم کرنے کے لیے دریاہ کے پانی کے انتظام پر مشاورت بھی کی ہے امریکہ کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ٹل گیا قرض کی حد بڑھانے پر اتفاق امریکہ میں اس بے اختلاف کی ریپبلیکن پارٹی کے سرکردہ رہنما کیون مکارٹی اور صدر جو بائیڈن نے ایک معایدے کا اعلان کیا ہے جس کے تحت حکومت کی قرض لینے کی حد میں اضافہ ہو جائے گا معایدے کے تحت امریکہ دیوالیا ہونے کے اس قطرے سے نکل آئے گا جس کے حوالے سے ایکس ڈیٹ میں چند روز باقی ہیں عالمی خبر ساندھارے کے مطابق قرضہ لینے کے حکومتی اختیارمی اضافہ پر معایدے پر بودھ کو امریکی کانگریس میں ووٹنگ ہوگی یہ ووٹنگ اس ایکس ڈیٹ سے محض پانچ روز قبل ہوگی جب امریکی وزارت خزانہ کے مطابق حکومت اپنے اخراجات کے لیے ادائیگی کرنے کے قابل نہیں رہے گی اور دنیا کی سب سے بڑی معیشت بہران کا شکار ہو جائے گی ریپبلکن اکثرت والے ایوان نمائندگان کی سپیکر مکارتی کا کہنا تھا کہ کئی افتے کے مذاکرات کے بعد ہم اصولی طور پر ایک معایدے پر پہنچ چکے ہیں مکارتی جنہوں نے افتے کو بائیڈن کے ساتھ معایدہ کرنے کے بارے میں بات کی نے کہا کہ وہ اتوار کو صدر سے دوبارہ مشاورت کر چکے ہیں اور بلکہ تمی مسودے کی نگرانی کریں گے ایوان پر بودھ کو اس پر ووٹنگ کرے گا بائیڈن نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ معایدہ امریکی عوام کے لئے اچھی خبر ہے کیونکہ جو اس صورتحال کو روکتا ہے جو تباہ کن ڈیفارٹ ہو سکتا تا اور اس سے معاشی بہران پنشن اکاؤنٹس تباہ اور لاکھوں بلازبتیں ختم ہو سکتی تھے اوپن مارکیٹ میں ڈالر کو پر لگ گئے مزید مہنگا ہو گیا انٹر بینک میں امریکی ڈالر کی قدر میں معمولی گمی ہوئی ہے جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر بے لگام ہو کر مزید مہنگا ہو گیا ہے اسٹیٹ بینک اپ پاکستان کے مطابق انٹر بینک میں کاروبار کے اختتام پر ڈالر دو سو پچاسی روپے تین پینتیس پیسے کا ہے انٹر بینک میں ڈالر سات پیسے کم ہوا ہے انٹر بینک میں گزشتہ روز ڈالر دو سو پچاسی روپے بیالیس پیسے پر بند ہوا تھا اوپن مارکیٹ میں ڈالر مزید ایک روپیا بڑھ کر تین سو بارہ روپے کا ہو گیا ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں اس بلٹن کے ایڈیٹر تھے کمبر مالک بلوچ اور تقنیقی ایڈیٹر تھے عمر کریم بلوچ مجھے بلوچستان افیرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے شابوش بات